قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر محمد آصف کا کہنا ہے کہ ایشیا کب سے مطالق ہائیبریڈ مارڈل مسترد کر دیا جائے گا یوٹیوب پر انٹرویو دیتے ہوئے سابق فاسٹ بولر محمد آصف نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی ہائیبریڈ مارڈل کو مسترد کر دے گا اور ٹورنامنٹ سری لنکا اے دبائی منتقل کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل فائنل کے موقع پر ٹورنامنٹ کے میزبان ملک کے نام کا اعلان کرنا تاہم فیصلہ نہ ہو سکا ایشین کرکٹ کاؤنسل اے سی سی کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے غیر رسمی میٹنگ میں شرکت کی تھی اس پر بھی کوئی نتیجہ سامنے نہ آ سکا محمد آصف نے کہا کہ توقع ہے کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل اے سی سی یا غیر جانبدار مقام پر ٹورنامنٹ کے انعقاد کے بارے میں بات چیت کرے گی جس میں پی سی بی کو بھی مدو کیا جائے گا واضح رہے کہ سال دو ہزار تئیس میں ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے سپرد ہے تاہم بھارت نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا جس پر پی سی بی نے ہائیبریڈ مارڈل پیش کیا تاہم بھارتی بورڈ نے اسے بھی ماننے سے انکار کر دیا